ملک سمر اقبال ہمارے پاس یہاں پہ سپیشلی دبائی کے پرفیوم ہے جو کہ یہاں پہ ملیشیا میں بھی دبائی کے یا عرب جتنے بھی پرفیوم ہے وہ کافی فیمس ہیں تو ہمارے پاس تقریباً سارے لیول میں سب پرائز میں سستہ بھی ہے مہنگا بھی ہے تو ہم نے سارے اوریجنل پرفیوم رکھے ہوئے دبائی کے یہ بات گرنٹی ہے کہ آپ کے تمام پرفیوم پہ ایک نمبر ہے جی ہماری یہ گرنٹی ہے اس کے علاوہ ابھی جو نئے پرفیوم آ رہی ہے کیونکہ ہم نے کمپنی کو کمپلین کی تھی تو مارکیٹ میں ابھی کوپی آ گئی ہے ساری پرفیوم کی تو کمپنی نے الحمدللہ اس پہ ہمیں فیڈبیک دیا ہے انہوں نے اپنے جو جتنے بھی پرفیوم ہے ان پہ انہوں نے اپنا سٹیکر لگا دیا ہے جو اوریجنل ہے اگر یہ کمپنی کامرامین کلوز یہ سپیشل ہے جی یہ ابھی سپیشل کمپنی کا سٹیکر ہے انہوں نے سپیشل جیسے کوپی بنانے والوں کو روپنے کے لیے انہوں نے یہ سٹیکر بنا دیا ہے اچھا 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 یہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ ملیشیا میں بہت فیمز ہے یہ ملیشیا میں بہت زیادہ بھی ہے اس کی کیا پرائز ہے یہ تقریبا نورمل ایک سو بیس ایک سو پچاس میں لوگ بھی تھے تو ہم ابھی پرموشن میں نائنٹی فائیو کا پچانوے کا بھیج رہی ہیں اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کمپنی نے اس کا اپنا سٹیکر لگا دیا ہے تاکہ جو کوپی ہے اس پہ یہ سٹیکر نہیں ہوگا صحیح صحیح جو کوپی تھی اس کی انہوں نے سیم بوتل بنائی تھی اور لیکن سمیل اس کی سیم نہیں تھی صحیح ہے یہ ایک دن سے زیادہ رہتی ہے تو جو دو نمبر ہے اس کا دو تین گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتی تو آپ کوئی اور ایسی ایٹم آپ کے پاس ہمارے پاس تقریبا یمن کا شہد بھی ہے جو یہاں پہ ملیشیا میں بہت ہی فیمز اور ٹوپ کلاس پہ جا رہا ہے تو ہم دائرکلی آپ مجھے دکھائیں کیمرو مین کے لیے یہ بہلا ہے یہ سارے مختلف شہد ہیں ہمارے پاس جیسے سیدھر فلاور کا ہنی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ سمر عربی گام ہے اس کا بھی ہنی ہے اور ہمارے پاس مکس پھولوں کا بھی شہد ہے تو یہ مختلف پھولوں کے شہد ہیں ڈیفرنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� اس کے علاوہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے اس کے علاوہ ہمارے پاس مکس نرس ہیں سارے تقریبا ہر ٹائپ کے نرس ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اتر بغیرہ بھی ہیں دوبئی کے ہی ہیں جو سارے اچھا ہاں دوبئی کے اتر یہ دیکھیں تقریبا ہمارے پاس ایک ڈیٹھ سو دو سو ٹائپ کے اتر ہیں سارے جو مختلف رینج میں ہے سستہ بھی ہے مہنگا بھی ہے صحیح ہے تو یہ اتر کی کیا پرائز ہے اتر کی یہ داسر انگل سے شروع ہوتی ہے جو سکسٹی فائی برنگل تک اس کی پرائز ہے ماشاء اللہ اچھا اچھا جی حافظ صاحب یہ کیا ہے یہ کوئی کریم ہے یہ کیا ہے نہیں یہ بخور ہے لکڑیوں کا جیسے آپ دیکھیں یہ عرب کی سب سے اس کو آپ کہہ دیکھتے ہیں یہ سنت ہے جلانہ گھروں میں یہ لکڑی ہوتی ہے اوریجنل جیسے درخت نہیں ہوتے سو دو سو سال پانچ سو سال پرانا تو اس درخت کی یہ لکڑی ہوتی ہے اوریجنل تو یہ اس کو جب جلاتے ہیں تو اس کی خشبو آتی ہے پورے گھر میں اور اس کے علاوہ اگر گھر میں جلائیں گے تو اگر گھر میں شیطان جن وغیرہ ہوگے تو وہ گھر میں نہیں ٹھہرتے تو گھر میں سکون ہو جاتا ہے اسپیشل ہم لوگوں کا مسلمانوں کا یہ اس لیے ہم یہ جلاتے ہیں گھروں میں اور یہ کیا ہے یہ یہی لکڑیوں کو جلانے کے لیے ہیں جیسے لیمپ بنے انہا یہ کوئلہ ہے تو کوئلے کو جلاتے ہیں پہلے اس کے علاوہ پھر بعد میں یہ جیسے لامپ ہے تو ادھر کوئلہ رکھا جائے گا تو یہاں پہ کوئلہ رکھنے کے بعد یہ جو لکڑی ہے یہ لکڑی کوئلے کے اوپا رکھیں گے اس پہ پورے گھر میں خشبو پھیلنا شروع ہو جائے گی جی بھائی یہ بتائیں یہ کیا ٹیس ہے یہ تقریباً نیچرل چیزیں ہیں جیسے یہ ہے یہ چیا سیڈ ہے تو یہ دیکھیں یہ کلونجی ہے ہمارے پاس یہ توٹلی نیچرل چیزیں ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اورگانیک چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں ساری یہ بلیک سیڈ کلونجی جو پاکستان میں جس کو کلونجی بولتے ہیں یہ کلونجی کی سیڈ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کلونجی کے سارے تیلد ہیں تقریباً فلسطین ترکی اتھوپیا یہ سارے پرین ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ نیچرل ارگانیک چیزیں ہیں یہ پینے کے لئے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس عربی گام ہے یہ بھی نیچرل ارگانیک ہے جو درختوں سے نہیں نکلتا دودھ گوند وغیرہ تو یہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں گوند کتی رہا تو یہ وہ والا پوڈر ہے اور یہ پیسیز ہے اس کے لئے ہیں اس کے لئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جوسیز ہیں یہ خجور کا جوس اس کے علاوہ ہمارے پاس نیچے زیتون کے تیل پڑے ہوئے یہ مختلف کنٹریز کے ہیں دبئی سے اور ترکی فلسطین یہ مختلف کنٹریز ہیں ہمارے پاس زیتون کی تیل جی بتائیں بھائی کہ اس میں کیا یہ جو ڈبیاں ہیں پڑے اس میں کیا لکڑی کے ہی صرف ہیں یا لکڑی کی پوڈر کی شیب میں بھی ہے اس میں مختلف ہیں جیسے اس میں لکڑی بھی ہے اور اس کے علاوہ پوڈر کی شیب میں بھی ہے جیسے یہ دیکھیں آپ یہ والا انہوں نے پوڈر بنایا ہوا ہے یہ بھی جلانے کے لئے یہ کوئلوں کو اوپر جب رکھیں گے تو جلنا شروع ہوگا اس کی خشبو آنا شروع ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ کریم ہے جیسے یہ پرفیوم ہے مارے پاس تو سیم پرفیوم کی ہی کمپنی نے یہ ابھی عورتوں کے لئے خشبو والی کریم بنا دی ہے یہ اگر ایک سکین پر لگا لیں گے اس کو جیسے یہ ہے یہ دیکھیں یہ کریم کی شیپ میں ہے مجھے دکھائیں ایک دن آپ لگائیں گے جیسے آپ لگا لیں تو ایک دن اس کی خشبو رہے گے آپ کے جسم پر یہ کتنے کی ہے یہ ابھی ہم نے پرموشن میں پچیس رنگر کی بیچنے ہیں ویسے 45 کی جائے صحیح اس کے لئے ہمارے پاس پرفیوم ہے جو چھوٹے پیکنگ میں بھی ہے مطلب جیسے یہ 50 ایمل میں بھی ہے 35 ایمل میں اور 100 ایمل میں بھی ہے تو ان کی کیا پرائس ہے جو چھوٹی والی بھی ہیں یہ 35 رنگر سے ہیں 45 تھی ابھی پرموشن ہے 35 اور 30 رنگر اور اس میں جیسے ابھی یہ ہے یہ تقریباً 200 جی یہ ابھی کتنی پرفیوم ہے نا یہ مختلف مطلب پرائز میں ہیں جیسے یہ والی یہ فاخر لطافہ بہت برینڈ ہے بہت اچھی پرفیوم ہے اور یہ اس کی ایک دن سے زیادہ خشبو رہا دی ہے تو یہ 179 ہے ابھی نورمل اس کی 200 رنگر تھی تو یہ بھی 179 اور یہ شیعتہ ڈیفرنٹ کمپنی کی ہے یہ مختلف کمپنی ہے تو یہ 149 ہے تو یہ مین اور وومن کی ہے اس میں دو بنائی ہوا ہے یہ روز رومنس یہ بھی وومن کے لیے 149 کی ہے جیسے یہ وومن کی ہے یہ ساری وومن کی ہے اور یہ اود میں آجاتی ہے اگر ادھر تو یہ سارے وہ لکڑیوں کو جب بھی جیسے آپ ادھر اود دیکھ رہے تھے تو یہ لکڑیوں والا اود سپری پرفیوم ہے تو یہ بھی نیچرل ہے اورگانک جس کو اود کہتی ہے صحیح اور کوئی خاص چیز آپ کے پاس موجود ہے ٹاول بھی ہے پاکستان کے اچھا یہ پاکستان سے آپ نے امپورٹ کی ہے یہ ہمارے پاس پاکستانی ٹاول ہے جو ڈائریکلی پاکستان سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بیٹشیر بھی ہے پاکستانی ہنڈر پرسنٹ کوٹن میں ہے یہ یہ بیٹشیر بھی ہے ہمارے پاس یہ بھی کوٹن میں ہے پاکستان سے امپورٹ ہوتی ہیں ڈائریکلی جی حافظ صاحب آپ بتائیں یہ جو آپ کے پرفیوم ہے یہ لگا کے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یہ الکوہل والے ہیں یہ نان الکوہل ہیں نہیں یہ جتنے بھی پرفیوم ہیں یہ سب نماز پڑھ سکتے ہیں یہ جیسے وہ لکڑیوں کی جیسے یہ اودھ ہے نا لکڑیوں کا تو یہ لگا کے کوئی آپ اس کا عطل بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کی سپریے پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں تو نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جی یہ جے مجھے ائر فریشنل نظر آرہے ہیں ان کی کیا حصوصیت ہے ان میں ہمارے پاس مختلف ائر فریشنل ہیں جیسے یہ ائر فریشنل جو ہے یہ آپ جائے نماز پہ اس کو سپریے کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی نون الکوہل ہے اس میں الکوہل نہیں ہے اور یہ نماز کے لیے مسجد میں لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں مسجدوں میں اور اپنے گھر میں جائے نماز پہ سپریے کرنے کے لیے تو اس کی سمیل ایک دن سے زیادہ رہتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نورمل ائر فریشنل بھی ہے تو وہ نورمل آپ گاری میں بھی سپریے کر سکتے ہیں گار میں بھی کر سکتے ہیں دکان پہ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں الکوہل ہے لیکن وہ حلال ہے مطلب آپ سپریے کر سکتے ہیں جی بھائی بتائیں کہ موجودہ حالات میں جب کورڈ نائنٹین چل رہا ہے تو کیسا بزنس جا رہا ہے کورڈ نائنٹین سے پہلے بزنس الحمدللہ اچھا تھا تو جب سے یہ کرونا کا ایشو چلا ہو گیا تو بزنس بالکل نورمل ہے سیٹنگ ہو رہی ہے سمجھ لے کہ ہمارے قرائے اور تنخواہ نکلتی ہے بامشکل سے جی بھائی بتائیں کہ آپ کے کسٹمر جو ہیں وہ پاکستانی ہیں سارے یا ہول نہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس کسٹمر ہیں تقریباً سارے کنٹری کے ہیں جیسے پاکستانی ہیں انڈین ہیں اور اس کے علاوہ چائنیز ملیشین ملے لوگ اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش جتنی بھی کمیونٹی یہاں لوگ رہتے ہیں عربی یہ سارے یہ پرفیوم وہ لے لیتے ہیں کیونکہ یہ ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے اس کی سمیل اچھی ہے تو جو ایک دفعہ لے کے جاتا ہے وہ دوبارہ بھی آتا ہے کیونکہ یہ جتنی ہم گرانٹی دیتے ہیں ایک دن کی تو وہ ایک دن سے زیادہ ہی رہتا ہے تو اس لئے یہ ساری کمیونٹی ہمارے کسٹمر ہیں ایک کسٹمر نہیں ہے بلہا ہر کوئی یہاں پہ لے کے جاتا ہے یہ پرفیوم بھائی آپ بتائیں کہ کیا آپ کی یہی کواللنپور کے اندر یا ملیشیا کے اندر دکان ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی مین شاپ ہے نہیں اس کے علاوہ ہماری دو دکانیں ایک کنڈوں کے اندر ہیں تاون ملاتی پی وی تھری میں اور دوسری جو مین جہاں سے میں نے یہ شروع کی تھی دکان وہ تاون ملاتی مین ہائی وی پر کے اوپر ہے وہ سپر مارکیٹ ہے تو وہاں پہ ہمارے اس پاس تقریباً دو تین ہزار پروڈیکٹ سے اوپر ہے تو نیکس آپ کو ہم ادھر لے کے جائیں گے آپ کو ویزل کرائیں گے وہاں پہ ہمارے پاس تقریباً بارہ سے پندرہ ملکوں کی پروڈیکٹ ہیں تو وہ تورٹلی پروڈیکٹ ہم آپ کو ویزل کروا کے بتائیں گے کہ ہمارے پاس وہاں پہ کیا کیا پروڈیکٹ ہے تو مین ہماری دکان وہاں پہ ہے یہ میں نے سیکنڈ شوپ شروع کی تھی تو فرسٹ والی میری تاون ملاتی میں ہے شکریہ ناظرین ملیشیا کے محترف شاپنگ مالز میں جا کر پاکستانیوں کی دکانوں کو مطارف کرانے کا اپنے ویلاگز میں میرا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستانی جہاں بھی ملیشیا میں کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار دن بے دن ترقی کرے اور یہ پاکستان یہ ترقی کرے گا تو پاکستان میں ذریعہ مبادلہ زیادہ سے زیادہ جائے گا میں ہوں آپ کا حوث سمر اقبال ملی کولل امپور ملیشیا